بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و بارک وسلم میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل The Academy of Knowledge امید کرتا ہوں سٹوڈنٹ آپ سب کھیری سے ہوں گے گیس پیپر کسی بھی سٹوڈنٹ کی زندگی کے اندر بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ گیس پیپر سے ہمیں تمام ایسے ایمپورٹن سوالات کے مطلق انفرمیشن ملتی ہے جن کا فائنل ایگزیم میں آنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس کے علاوہ گیس پیپر کے ذریعے سے ہمیں پیپر پیٹرن جو ہوتا ہے اس کی تمام معلومات جو ہے وہ مل جاتی ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دسویں کلاس کے جو فائنل ایگزیم ہے وہ شروع ہونے والے ہیں تو کچھ سٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ بورڈ ایگزیم سے کچھ حد تک خوف زدہ ہوتے ہیں اس لئے میں ایک سیریز لے کر آ رہا ہوں آپ لوگوں کے لئے جس کے اندر میں تمام سبجیکٹس کی ون بائی ون جو ہے وہ گیس پیپر جو ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس ویڈیو میں سپیسیفکلی ہم ڈسکس کریں گے انگلیش کا جو آپ کا پیپر ہوگا دوہزار چوبیس کا ٹین گلاس کا اس کے گیس پیپر کے بارے میں تاکہ آپ کو کسی بھی باہر شاپ سے یا کسی بھی اور سور سے ان کو خریرنا نہ پڑے تو میں آپ کو تمام انفرمیشن جو ہے اس ویڈیو میں انشاءاللہ تالہ پروائیڈ کروں گا انگلیش تمام کلاسز میں لازمی سبجیکٹ کے طور پر پڑھائی جاتی ہے تو سٹوڈنٹ کو اس کو ایکزیم کے اندر اچھے نمبروں سے پاس کرنا وہ سائنس گروپ سے تعلق رکھتا ہے یا آرس گروپ سے تعلق رکھتا ہے بہت ضروری ہوتا ہے کچھ کیسز کے اندر جو سٹوڈنٹ ہیں وہ اس سبجیکٹ کو حضم نہیں کر پاتے اس کی مین وجہ یہ بنتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اچھے مارکس حانسل کرنے میں ناکام رہتے ہیں اس کے علاوہ جو اگر کچھ سٹوڈنٹ اپنی تیاری کو کمپیر کرنا چاہتے ہیں ان گیس پیپر کے ذریعے سے تو وہاں سے وہ اپنی تیاری کو مزید اچھا کر سکتے ہیں یہ جو گیس پیپر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ تمام جو ہیں وہ پنجاب کے بورڈز کے لئے ویلیڈ ہوں گے جس میں بیس فیصل آباد ملتان لاہور گجناوالا ساہیوال سرگودہ ڈیرہ گازی خان اور جمہو کشمیر کے بورڈز شامل ہیں تو آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کرنا ہے اور اگر کوئی بھی اگر آپ کو پرابلم ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اور اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگی تو آپ نے پھر اس کو لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضروری لازمی شیئر کر دینا ہے تو چلیے بقائدہ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو جی تو پیارے بچو بقائدہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اپنی اس ویڈیو کو جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی آپ کا معروضی سوالات کے بعد انشائیہ حصے کے اندر سب سے پہلا جو سوال ہوتا ہے وہ شورٹ کوسن کے متعلق ہوتا ہے تو دیکھیں جی یہاں پہ یورن نمبر ون کے اندر ہم نے جو امپورٹن شورٹ کوسن ہیں وہ یہاں پہ میں نے لکھ دیئے ہیں میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کو اوپر کی طرف کروں گا اس پیڈی ایف کو تاکہ آپ آسانی سے ان کوسن کو نوڈ کر سکیں اور اگر آپ یہ نوڈ جو ہے وہ پیڈی ایف کی فارم کے اندر چاہتے ہیں تو آپ نے ڈسکرپشن کے اندر دیئے گئے میرے وارٹس اپ لنک کے اوپر رابطہ کرنا ہے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ وہاں پہ پروائیڈ بھی کر دوں گا تو دیکھتے ہیں جی سب سے پہلے چپٹر نمبر ون ہے اس کے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی چھے ایمپورٹن کوسن ہے جو پاسٹ پیپرز میں کی اکورڈنگ ریپیٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد یونے نمبر ٹو اور اس کے بعد یہاں پہ یونے نمبر تھری ہے یونے نمبر فور اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یونے نمبر پانچ یونے نمبر چھے یونے نمبر ساتھ اور یونے نمبر آٹھ اور نو کے تمام ایمپورٹن کوسن جن کے پیپرز میں آنے کے زیادہ چانسز ہیں وہ تمام یہاں پہ موجود ہیں لیکن بیسیکلی آپ نے ایک یاد بات میری رکھ لینی ہے کہ آپ نے جو بھی چپٹرز تیار کیے ہیں یا جو آپ چاہ رہے ہیں کہ جس جس چپٹر سے آپ پیپر اٹیمٹ کرنا آپ ان کو ہی یہاں سے تیار کر سکتے ہیں تو آپ کا پیپر جو ہے وہ انشاءاللہ بہت اچھا ہو سکتا ہے تو یہ سوال امید کرتا ہوں کہ آپ نے نوٹ کر لی ہوں گے اگر آپ نوٹ نہیں کیے تو آپ تھوڑا ویڈیو کو پاوس کر کے بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد جو امپورٹن پیرا گراف جو ہے وہ ٹرانسلیشن کے لیے انگلیس ٹو اردو جو آپ کو آئے گی اس کے لیے جو ہے ہر چپٹر کے حساب سے میں نے آپ کو بتایا ہے جیسے پہلا آپ چیک کر سکتے ہیں یہ پیرا گراف آپ نے سرچ کر لینا ہے اپنی بک سے اور اس کی ٹرانسلیشن ریڈی کر لینا ہے تو تمام چپٹر کے جو امپورٹن پیرا گراف ہیں پیپر پوائنٹ آف یو سے وہ یہاں پہ موجود ہیں تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کو اپنی بک پہ مارک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسے چپٹر یو نمبر 2 3 کے امپورٹن پیرا گراف نہیں ہے یو نمبر 4 پھر 5 کے بھی اس کے بعد یو نمبر 6 یو نمبر 7 جیسے جیسے میں ڈاؤن سکرول کرتا جا رہا ہوں آپ اپنے جو ہے وہ ان کو نوڈ کرتے جائیے گا اس کے بعد یو نمبر 9 اور یو نمبر 10 کے امپورٹن پیرا گراف ہیں اس کو بھی آپ ویڈیو پاوس کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یو نمبر 11 اور یو نمبر 12 اور 13 کے تمام امپورٹن پیرا گراف جو یہاں پہ موجود ہیں آپ نے ان کو تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کا جو اگلا کوسن ہے وہ امپورٹنٹ ایسے اور پیرا گراف کے اوپر ہے دیکھیں جی آپ کے پاس 6 جو ہے ٹوٹل آئیں گے جس میں 3 چوائسز ہوں گی ایسے کے لیے اور 3 ہوں گی پیرا گراف کے لیے تو دیکھیں امپورٹن ایسے جو ہیں جس میں my last day at school a true muslim my house courtesy a cricket match or hockey match قائد آزم sports and game village life television my hobby اور my best friend شامل ہے اس کے علاوہ اگر آپ پیرا گراف میں سے کوئی جو ہے وہ سوال حل کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ امپورٹن پیرا گراف دیکھیں بیسیکلی یہ چوائس بیسٹ ہوتی ہے یا تو آپ ایسے ریڈی کر لیں یا آپ پیرا گراف جو ہے تیار کر لیں پیرا گراف میں سب سے امپورٹن پیرا گراف my school ہے تو میں آپ کو سیجیشن کروں گا کہ آپ my school لازمی تیار کیجئے کیونکہ بہت زیادہ chances ہوتے ہیں اس کے papers میں آنے کے تو اس کے بعد my neighbor our road accident fashion our dream our house on a fire girl guide our river in flood our picnic party the teacher I like the most یہ پیرا گراف شامل ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں most important direct and direct sentences وہ یہاں پہ موجود ہے اور ان کا یہاں پہ میں آپ کو ایک important پیرا گراف جیسے پاکستانی ومن کے اوپر ہے وہ آپ نے لازمی دیکھ لینا ہے تو اس کے بعد دیکھیں important direct and direct یہاں پہ ان کا solution تو موجود نہیں ہے آپ اس کا solution جو ہے وہ check کر سکتے ہیں آپ کے پاس pass papers کے اندر یا آپ کو جو ہے وہ آپ کی grammar کے اندر موجود ہوگا تو آپ اس کو one by one تو آہستہ آہستہ ویڈیو کو pause کر کر کے آپ اس کو note کر سکتے ہیں کہ کون کون سے جو ہے وہ آپ کے پاس یہاں پہ direct and direct کہ آپ آسانی سے مار کر سکیں یا کسی جگہ کے اوپر آپ اس کو لکھ لیں کہ آپ آسانی سے اس کے اوپر کام کر سکیں تو ان کی جو total تعداد ہے وہ تقریبا 86 ہے اگر آپ اس کو تیار کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے ساتھ تمام direct and direct یہاں پہ complete ہو جائیں گے اس کے بعد جو آپ کا آخری سوال جو most important جو 40 paragraph ہیں اس کے 40 paragraph یہاں پہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے دی تو ان paragraph میں دیکھیں جی پہلا ہے میں دسویں جماعت میں پڑھتا ہوں دوسرا والدین کی عزت کرنا ہمارا اخلاقی فرض ہے اس کے بعد ایک دفعہ دو دو سفر پر روانہ ہے اسی طرح یہ دیکھیں تمام یہاں پہ موجود ہیں آپ نے ان کو نوڈ کر لینا ہے اور ان کو تیار کر لینا ہے اس کے بعد last پہ ویڈیو کے کچھ آپ سے ایمپورٹن بات شیئر کرنی ہے جس کے مطابق جو ایمپورٹن question کے اوپر منصر ہے جو کے exam point of view سے بنای گئے ہے اس کا بالکل مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سارا سارا پیپر اسی میں سے آئے گا یہ صرف آپ کی help out کے لیے ہے کہ ایسے student جس نے بلکل بھی پیپر کی تیاری نہیں کی یا جن کی پیپر کی تیاری کم ہے وہ اس سے تیاری کر سکتے ہیں اور تقریب اس کو تیاری کرنے کے بعد اچھے نمبروں سے وہ پاس ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہماری آج کی یہ گیس پیپر کی فرسٹ ویڈیو اگر آپ پسند آئے اور آپ کے لئے فائدہ منصابیت ہو سکتی ہو تو جیسا کہ میں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ